بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اردو افثانے کی تاریخ اور اس کے آغاز اور ارتکا پر بات کریں گے اردو افثانہ اردو کی دیگر اصناف کی نسبت بہت کم عمر رکھتا ہے بیسویں صدی کے آغاز سے ہی اس صنف کا آغاز ہوا اور ناول کی طرح یہ بھی مغرب کے زیر اثر یہاں پہ تحریر کیا جانے لگا یورپ میں شارٹ سٹوری جب لکھی گئی تو اسی طرح پر یہاں پہ مختصر افثانہ تحریر کیا جانے لگا ایک بحث بہت اہم رہی ہے کہ سب سے پہلا افثانہ نگار کون سا ہے اور اردو کا پہلا افثانہ کون سا تھا اس حوالے سے بہت عرصہ تک تو پریم چند کا نام لیا جاتا رہا اور ان کا پہلا افثانہ دنیا کا سب سے انمور رتن اسے ہی اردو کا پہلا افثانہ تسلیم کیا جاتا رہا لیکن جیسے جیسے تحقیق آگے بڑی اور پی اچڈی کی سطح پہ کام ہوئے اور افثانے کو لوگوں نے دیکھتے ہوئے اس دور کے جو جرائت تھے ان کو کھنگالا تو پتا چلا کہ پہلے افثانہ نگار مرشی پریم چند نہیں بلکہ علامہ راشد الخیری ہیں کیونکہ علامہ راشد الخیری کا پہلا افثانہ دسمبر انیس سو تین میں مخزن لاہور سے شائع ہوا اور یہ افثانہ جو ہے نصیر اور خدیجہ کے نام سے شائع ہوا اور اس افثانے کو ہی اردو کا پہلا افثانہ تسلیم کیا گیا کیونکہ مرشی پریم چند نے تو اس افثانے کے چار سال بعد اپنا پہلا افثانہ تحریر کیا مرشی پریم چند سے پہلے افثانے لکھے جا رہے تھے علامہ راشد الخیری کے بعد ہمارے سامنے اکبر علابادی کا ایک افثانہ تصور غم آتا ہے وہ بھی اپریل انیس سو چار میں لاہور مخزن سے ہی شائع ہوا اسی طرح بہار سے تعلق رکھنے والے ایک افثانہ نگار علی محمود کا ایک افثانہ جو ہے وہ فروری انیس سو چار میں مخزن لاہور سے شائع ہوا ایک پرانی دیوار کے نام سے اس کے بعد سجاد حیدر یلدرم بہت مشہور اردو کے افثانہ نگار ہیں اور ابتدائی افثانہ نگار ہیں ان کے پہلے دو افثانے ایک ہی سال میں اور ایک ہی ماہ میں اکتوبر انیس سو چھے میں دو مختلف جرائق میں شائع ہوئے علی گڑھ سے ایک رسالہ نکلتا تھا اردو مولا اس میں سجاد حیدر یلدرم کا پہلا افثانہ غربت و وطن شائع ہوا اکتوبر انیس سو چھے میں اسی طرح مخزن لاہور سے اکتوبر انیس سو چھے میں ان کا ایک پہلا افثانہ دوست کا خط یہ شائع ہوا اس کے علاوہ نشے کی پہلی ترنگ کو بھی سجاد حیدر یلدرم کا جو افثانہ ہے اسے بعض حلقوں کے نزدیک اردو کا پہلا افثانہ تسلیم کیا گیا ہے منشی پریم چند کا جو پہلا افثانہ ہے وہ کانپور سے نکلنے والے رسالے زمانہ میں شائع ہوا اپریل انیس سو سات میں دنیا کا سب سے انمول رتن اور اسی سال دسمبر میں انیس سو سات میں مخزن لاہور سے سلطان حیدر جوش کا پہلا افثانہ نابینا بیوی شائع ہوا تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پریم چند سے پہلے تو کم از کم چار افثانہ نگار ایسے تھے جو اپنے افثانے لکھ چکے تھے لیکن یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ اردو افثانے کو مضبوط بنیادے دینے والا اور اس کی جو ہے وہ راہیں متین کرنے والا ابتدائی طور پہ وہ ملشی پریم چند ہی تھا تو ملشی پریم چند اور سجاد حیدر جلدرم ان دونوں نے جو افثانے لکھے انہیں اردو کے ابتدائی افثانوں میں شمار کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ سلطان حیدر جوش اور راشد الخیری کو بھی یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اردو کے ابتدائی افثانہ نگار جو چار شخصیات ہیں وہ یہ ہیں تو انہوں نے اردو افثانے کو نئی راہیں ان کے لیے متین کی اور ایک روایت جو ہے وہ بنا دی کہ اس پیٹرل پر جو ہے وہ افثانے لکھے جائیں گے سجاد حیدر جلدرم اور ملشی پریم چند نے افثانے نہ صرف لکھے بلکہ الگ سکول آف تھارس کی بنیادیں بھی رکھ دیں ملشی پریم چند جو ہیں وہ حقیقت نگاری کی طرف مائل ہوئے اور انہوں نے اردو افثانے میں حقیقت نگاری کا جو سکول آف تھار تھا اس کی بنیاد رکھی اور اپنے افثانوں میں زندگی کی حقیقتوں کو بیان کرنے پر درجی دی لیکن سجاد حیدر جلدرم جو ہیں انہوں نے اردو افثانے میں رومانویت کو مطارف کروایا اس طرح سجاد حیدر جلدرم رومانویت کا جو سکول آف تھارٹ ہے افثانے میں اس کی اس کے جو بانی کہلائیں اگر ہم پریم چند کا جو سکول آف تھارٹ ہے حقیقت نگاری والا اس کی طرف دیکھیں تو اس کی ایکسٹینشن میں ہمیں سلطان حیدر جوش کے ساتھ سہیل عظیم آبادی اور اختر جو ہے وہ درینوی جو ہے وہ ایک نمائیہ نام کے طور پہ ہمارے سامنے آتے ہیں اور جو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں جو سجاد حیدر جلدرم کا جو سکول آف تھارٹ ہے اگر اس میں ہم دیکھیں رومانویت والا تو اس میں ہمیں علامہ نیاز فتح پوری مجنو گھورک پوری اور جو ہے وہ جو حجاب امتیاز علی حجاب اسماعیل بھی کنان سے بھی یاد کی جاتی ہیں تو حجاب امتیاز علی یہ ہمیں بڑے نام دکھائے دیتے ہیں اس کے علاوہ لطیف الدین احمد یہ بھی اس سکول آف تھارٹ سے تعلق رکھتے ہیں تو یعنی حقیقت نگاری والے افثانہ نگاروں میں سہیل عظیم آبادی اور اختر کے نام کے ساتھ جو ہے وہ سلطان حیدر جوش کا نام اگر آتا ہے تو دوسری طرف جو ہے وہ حجاب امتیاز اور علامہ نیاز فتح پوری اور لطیف الدین احمد یہ معروف نام ہمارے سامنے آتے ہیں جب کچھ ایسے افثانہ نگار بھی ہمارے سامنے آئے اسی دور میں جنہوں نے دونوں سکول آف تھارٹ سے فائدہ اٹھایا اور دونوں کا رنگ جو ہے وہ ان کے افثانوں میں نظر آتا ہے یعنی ان کے افثانوں میں ہمیں حقیقت نگاری بھی نظر آتی ہے جو پریم چند کا جو سکول آف تھارٹ ہے اور ہمیں سجاد حدر جلدرم کا جو سکول آف تھارٹ ہے رومانویت والا اس کی جھلک بھی نظر آتی ہے لیکن وہ زیادہ ان پہ جھلک جو ہے وہ پریم چند کی ہے ان میں علی عباس حسینی ہیں آزم کریووی ہیں اور سدرشن ہیں تو یہ افثانہ نگار جو ہے یہ وہ افثانہ نگار ہیں جنہوں نے دونوں افثانہ نگار جو بڑے تھے پریم چند اور سجاد حدر جلدرم دونوں کا اثر قبول کیا نیاز فتح پوری نے اگرچہ رومانویت کا سکول آف تھارٹ جو ہے اس کی طرف مائل ہوئے لیکن انہوں نے اپنی ایک الگ شناخت بھی بنائی انہوں نے یاران نجت کے نام سے اپنا ایک احباب کا حلقہ بنایا اور نکار جو آگرہ سے رسالہ انہوں نے شروع کیا اور اس میں انہوں نے اپنا ایک الگ جو ہے وہ سکول آف تھارٹ کے پر مبنی افثانے جو ہے وہ تحریر کرنے شروع کیے تو یہ یاران نجت کی تنظیم جو ہے وہ اس نے بھی اردو افثانے کو بہت اہم اور منفرد اسلوب کے حامل افثانے دیئے ہیں منشی پریم چاند جو ہے انہوں نے ابتدائی طور پر جو افثانے لکھے ان میں داستانوں کا ان پر کوئی کافی اثر ہمیں دکھائی دیتا ہے یہ لیکنٹی ریڈر جو ہے وہ جلد استتام پذیر ہوا اور پریم چاند جو ہے وہ پھر حقیقت نگاری کی طرف آئے انہوں نے وطن کی محبت پر مبنی جو ہے وہ اپنے پانچ افثانوں کا ایک پہلا مجموعہ سوز وطن کے نام سے شائع کروایا لیکن اس ان کے افثانوی مجموعے کو انگریز حکومت جو تھی اندوستان کی اس نے ضبط کر لیا اور اس کی کافییں جو ہیں وہ جلا دی گئیں یعنی بڑی حیرت ہوتی ہے اس بات کو ڈسکس کرتے ہوئے کہ انگریز جو آج یورپ میں سب سے زیادہ تحریر کی آزادی کی بات کرتے ہیں کہ ہر ایک حق حاصل ہے وہ جو چاہے لکھے جو چاہے بولے جو چاہے سوچے لیکن یہی انگریز تھے جنہوں نے پریم چاند کا پہلا افثانوی مجموعہ سوز وطن جو ہے وہ اس کو ہی قبول نہیں کیا تھا اور اس کو ضبط کر کے اس کی کافیاں جلا دی تھی کیونکہ پریم چاند جو ہے وہ اس میں ہندوستانیوں کو وطن سے محبت اور حب الوطنی کا درس دیتا ہوا دکھائی دیتا تھا تو پریم چاند نے جب یہ ابتدائی جو انہوں نے کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے نواب رائے کے نام سے یہ افثانے تھے لیکن بعد میں وہ نام پریم چاند استعمال کر گئے حالکہ ان کا اصل نام تو دھمپت رائے تھا لیکن انہوں نے پہلے نواب رائے نام سے افثانے لکھے اور بعد میں انہوں نے پریم چاند کا جو ہے وہ نام استعمال کیا اور اس نام سے افثانے لکھتے چلے گئے تو ہم دیکھتے ہیں انیس سو بتیس تک تو تقریباً دونو سکول آف تھارٹ کے افثانہ نگاروں نے بھرپور افثانے لکھے لیکن انیس سو بتیس کا سال اچانک سے ہمارے سلام نے اس حوالے سے اہمیت اختیار کرتا ہے کہ یہاں پہ اچانک سے بڑی افثانے میں تبدیلیاں آنے لگی پروفیسر ڈاکٹر محمد مجیب پروفیسر محمد مجیب نے انیس سو بتیس میں کیمیاں گر کے نام سے ایک افثانی مجموعہ شائع کروایا تو اس نے افثانوی دنیا میں حلچر مچا دی اور اس افثانے نے افثانوی مجموعے نے اردو افثانے کو ایک نئی کروڑ دی نئی راہیں متین کی کیونکہ اس نے ایکارز مارس کے نظریات اور دیگر مختلف تھارٹس جو تھے ان پر مبنی افثانے تحریر کیے یعنی جو حقیقت پسندی اور جو رومانویت کا جو ایک خاص رنگ اختیار کیا جا رہا تھا اس افثانہ نگار نے پروفیسر محمد مجیب نے کینیا گر میں بلکل ہٹ کر ان افثانے تحریر کیے اور نئی ایک جو ہے وہ فکر دی ایک نئی سوچ دی انیس سو بتیس میں ہی انگارے کے نام سے ایک مجموعہ شائع ہوا جس میں سجاد زہیر کے پانچ افثانے شامل تھے اس کے دوست احمد علی کے دو افثانے تھے ڈاکٹر رشید جہان کے دو تھے افثانے اور ایک افثانہ محمود زفر کا تھا جو رشید جہان کے شوہر تھے تو اس طرح یہ انگارے جو ہیں یہ جب رسالہ چھپا تو اس نے واقعہ تن جو ہے وہ ایک طرح سے آگ بھڑکا دی یعنی اس کا جو نام ہے انگارے اس کے نسبت سے اس نے آگ بھڑکا دی کیونکہ یہ بھی بلکل منفرد انداز میں افثانے تحریر کیے گئے جن میں ہمیں مارکسزم کا جو ہے وہ افثانوں پہ اکس نظر آتا ہے اور ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ افثانہ نگار جو ہیں جنہوں نے انگارے میں تحریریں لکھی ہیں وہ سوشلیزم سے کارمارکس سے کیمونیزم سے بہت ہی زیادہ متاثر دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد ہمیں انیس سو چھتیس کا سن جو ہے وہ بہت اہم اس حوالے سے محسوس ہوتا ہے کہ منشی پریم چند کی صدارت میں ترقی ترقی تحریک کا جو بنیادیں ہمیں نظر آتی ہیں یعنی ترقی عدب کی جو تحریک ہے اس کا آغاز ہوتا نظر آتا ہے چاہ یہ بھی ایک شاید محض اتفاق ہے کہ انیس سو چھتیس میں ترقی عدب کی جو تحریک شروع ہو رہی تھی اس موقع پر ہی یہی انیس سو چھتیس کا سال ہے کہ جس میں راشد الخیری اور پریم چند کی وفات ہوئی یعنی یہیں سے پھر آگے افثانہ ایک نئی کروٹ لے رہا تھا ایک نئے انداز میں لکھا جا رہا تھا اور ترقی عدب تحریک کے دیرے اثر آکے اسمت چغتائی اور رجنگر سنگ بیدی انتدار حسین ان لوگوں نے جب افثانے لکھنا شروع کی ہے تو ایک نیا رنگ جو ہے وہ ہمیں نظر آیا لیکن سو چھتیس میں مجھ یہ پریم چند و راشد الخیری جو ابتدائی افثانہ نگار تھے وہ فوت ہو گئے اور اس کے بعد نئے افثانہ نگار ہمیں اردو افثانے کے افق پر تلو ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں تو انیس سو چھتیس کے بعد یقیناً اردو افثانے نے ایک نئی انداز اپنایا ایک نئی کروٹ لی اور افثانے نے جو ہے وہ ایک نیا رخ اختیار کیا جو پرانی روایات تھیں جو پرانے افثانہ نگار تھے جس انداز میں لکھ رہے تھے نئی افثانہ نگاروں نے اس سے کچھ بغاوت کی اور نئے موضوع تلاش کیے اور نئے انداز میں لکھنے کا عمل شروع ہوا اس طرح اردو افثانے کے موضوعاتی حوالے سے اور فکری حوالے سے اردو افثانے نے بہت زیادہ وسط تختیار کر لی تو آج کی گفتگو میں ہم نے اردو افثانے کے آغاز اور اس کے کرتکا پر بات کی ہم نے دیکھا کہ حقیقت نگاری رومانویت اور یاران نجد اس کے بعد جو ہے وہ ترقی عدد کی تحریک اور پروفیسر محمد مجیب کے جو افثانے تھے کیمی اگر اس حوالے سے ہم نے بات کی اگر ہماری گفتگو اس حوالے سے آپ کو علمی لگی ہے اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ